اینیوال ٹیوی ہندی کے اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں افریقہ کے دو سب سے بھیانک خکار چالک شکاری کے بارے میں اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو سمجھ میں آئی جائے گا کہ اگر یہ دونوں جانور آپس میں لڑے تو کون جیتے گا افریقہ ایک ایسا مہادیب ہے جہاں پر سب سے زیادہ جانور رہتے ہیں یہاں پر شکاری اور شکار دونوں کی برمار ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف خائنہ اور وائلڈ لوگ کے بارے میں بات کریں دونوں کی جانور افریقہ کے گھانس کے میدانوں اور جنگلوں میں پھائے جاتے ہیں اور دونوں کی جانور اپنے اپنے گروپ بنا کر رہے تھے ہیں افریقہ میں ان دونوں جانوروں کا پورے جنگل میں رہتا ہے یہ سیرو، تیندو اور دوسرے جانوروں دورہ کیے گئے شکار کو چھننے میں ماہر ہے لیکن یہ جانور ادکتر ٹائم خود شکار کر کے پیٹ بہتے ہیں اگر ان دونوں جانوروں کے آکار کے بارے میں بات کریں جنگلی کتے کا آکار اپنے یہاں پر پائے جانے والے سادان کتے کے برابر کا ہوتا ہے اور باقی کی ساری چیدیں سادان کتے کے جیسی ہوتی ہیں لیکن جنگلی کتے جنگلی بیوار کرتے ہیں بڑے ماہر شکاری ہوتا ہیں وہ جنگل میں بہت سے جانوروں کا یہ شکار کرتے ہیں جو ان سے آکار میں بڑے ہیں اگر ان کتوں کے کاٹنے کی طاقت کے بارے میں بات کریں تو یہ کتے لگبک 320 PSI کی پاور سے آپ کو کاٹ سکتے ہیں جس سے یہ سریر کے ماسک کو آسانی سے نوچ سکتے ہیں جنگلی کتوں کی تانگیں عام کتوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور کان گول آکار کی ہوتے ہیں اور ان کتوں کو تم پال نہیں سکتے ابھی تو ان کا نام ہے جنگلی کتے ان کی آبادی میں کافی کمی آئیے آئیو سین کے انوصار انہیں خطرے کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے ان کے کم ہونے کے پیچھے بہت سے کارن ہے جیسے کسانوں دوارہ انہیں مار دیا جانا بیماری کے وجہ سے بھی یہ مرتے ہیں اس کے علاوہ گھٹتے جنگل بھی ان کے ویناس کا کارن ہے اور کچھ لوگ ان کا آبیت سکار بھی کرتے ہیں جنگلی کتوں کے ایک گروپ میں 27 کتوں تک ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اگر کوئی کتا گھائل ہو جاتا ہے دوسرے کتے اس کے لئے تب تک کھانا لاتے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے ویسے تو یہ آکار میں کافی چھوٹے سکاری ہے لیکن ان کا کلنگ ریٹ کافی زیادہ ہے یہ بڑے جانوروں کو بھی مار گراتے ہیں کیونکہ یہ ٹیم میں کام کرتے ہیں جنگلی کتے لگوک 70 کلومیٹر پر گھنٹی کی رفتار سے دول سکتے ہیں اور لگوک 1200 اسکوار کلومیٹر کے علاقے میں بھول سکتے ہیں تو یہ سب تو جانکاری تھی وائلڈ ڈوک کے بارے میں اب جان لیتے ہیں ہائنا کے بارے میں ہائنا کو افریقہ میں ایک یوتہ مانا جاتا ہے ہائنا لوین سے زیادہ سکار کرتے ہیں اور کھاتے بھی زیادہ ہیں ہائنا چیمپینجی سے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں اور ہائنا کی سب سے زیادہ لڑائی سیرو سے ہوتی ہے سیرو اور ہائنا کے بیس کافی زیادہ بہنگ کر لڑائیاں دیکھی گئی ہے اسپورٹیڈ ہائنا جنگل کے سب سے خطرناک ہائنا ہوتے ہیں یہ کسی جیبرا یہ ویلڈر ویسٹ کو آسانی سے مار گراتے ہیں اور لگ وقت تیس منٹ میں اسے پوری طرح سے چٹ کر جاتے ہیں یہاں تک کی بال و ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتے ہائنا کے گروپ میں فیمیل ہائنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے اس لئے پورے گروپ میں صرف اس کی چلتی ہے یہاں تک کی چھوٹے بیبی فیمیل ہائنا بھی چھوٹے بیبی میل ہائنا پر اپنے رول چلاتی ہے ہائنا کے بارے میں سب سے روچک بات تو یہ ہے کہ میل اور فیمیل ہائنا میں فرق بتانا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ فیمیل ہائنا کے پاس بھی خود کا پینیس ہوتا ہے جو کی سات انچ تک لمبا ہو سکتا ہے ہائنا کا وزن جنگلی کتے سے لگ بک دھگنا ہوتا ہے اور ہائنا لگ بک ساٹھ کلومیٹر پر گھنٹی کی ربتار سے دوڑ سکتے ہیں اور لگ بک گیارہ سو پی ایس آئی بائٹ فورس سے آپ کو کار سکتے ہیں یہ بائٹ فورس ہڈی کو آسانی سے چورا بنا سکتی ہے ہائنا اپنے آکار اور بائٹ فورس کی وجہ سے جنگلی کتوں سے آگے ہے لیکن رکتار میں پیچھے ہے جبکہ جنگلی کتے مارنے میں زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں اپنے گجب کی پورتی اور ٹیم ورک کی وجہ سے یہ ہائنا پر خوابی ہو سکتے ہیں لیکن ہائنا سے جیتنا بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ بھی تو گروپ میں رہتے ہیں ان دونوں ہی جانورو کے بارے میں کچھ بھی کہنا بڑا مشکل کام ہے لیکن بائٹ فورس اور آکار کی حساب سے دیکھے تو ہائنا وائل ڈوگ سے آگے ہے میرے حساب سے تو ہائنا کی جیت ہوگی ہے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور چینل پر جا کر دیکھیں وہاں پر بہت سے ایسے ویڈیوز ہیں جو آپ کا منہ رنجن تو کریں گے پر ساتھ میں آپ کو نولیج بھی دیں گے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک جرور کرنا اور یہاں پر آپ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دوائیں آپ کا بہت بہت دنیاواز آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ در دیکھا موسیقی